موسیقی خداون یسو مسیح کے خوبصورت نام میں میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں میرا نام پاسٹر جعوید بشیر اور میرا تعلق کرائیس ولینین چرچ شائن سٹار ٹیلی ویجن کے ساتھ ہے میرا دل خداون کی شکر گزاری کرتا ہے کہ آج خداون کے فضل اور اس کے پیار اور محبت سے آج شائن سٹار ٹیلی ویجن انٹرنیشنل طور پر خداون کی بشارت اور اس کی خوشخبری اور جہاں جہاں تک خدا کا کلام نہیں ہے قوموں قبیلوں کے اندر ملکوں کے اندر جو یسو مسیح کو پیچانتے نہیں ہیں شائن سٹار ٹیلی ویجن وہاں وہاں تک خدا کے کلام کو لے کر جا رہا ہے میں پوری ٹیم کے لیے خداون کا بہت شکر گزار ہوں کرائیس ولینین چرچ کے تمام خدام کے لیے تمام مباشروں کے لیے میں خداون کا شکر گزار ہوں اور شکر گزار ہوں فانڈر اینڈ چیئرمین پاسٹر آشر منچہ صاحب کا جن کی محنت کی بدالت آج بائبل کی خوشخبری جو ہے ارشاد آزم شائن سٹار کے تسلسل سے آج ہر گھر کے اندر میسیج کے ذریعے کلام کے ذریعے پرستش کے ذریعے دعاوں کے ذریعے لوگوں کو برکت مل رہی ہے میں خداون کا بہت شکر گزار ہوں آج میں اس بات کے لیے بھی خداون کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج مجھے موقع ملا ہے تاں کہ ہم کرسیمس کے حوالے سے جو ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا دن آنے کو ہے اس کے بارے میں ہم بائبل مقدس میں سے ہم کچھ باتوں کو سیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کرسیمس کیوں مناتے ہیں کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں آج مطی کی انچیل میں سے اس کا دوسرا باپ اور اس کی پہلی آیت میں سے ہم کرسیمس کے بارے میں ہم سیکھیں گے پڑھیں گے اور سنیں گے بھی کلامِ اقدس میں یوں لکھا ہے جب یسو حیرودیس بادشاہ کے زمانے میں یہودیہ کے بیتلہم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یریشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ وہ کہاں ہے کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دے کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں یہ سن کر حیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یریشلم کے سب لوگ گھبرا گئے اور اس نے قوم کے سب سرداروں کہنوں فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پدائش کہاں ہونی چاہیے انہوں نے اس سے کہا یہودی کے بیتلہم میں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیتلہم یہوا کے علاقے تو یہودہ کے حاکموں سے ہرگز سب سے چھوٹا نہیں کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی نگبانی کرے گا خداون کے زندہ کلام پڑے اور سنے جانے پر ہم سبوں کو برکت ملے سو آج کا میرا مضمون آج کا میرا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے بادشاہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ جیسے کہ مطی کی انجیل خداوند کی بادشاہی کے ہی مطلق یہودیوں سے بات کرتی ہے پرچار دیتی ہے کہ زمینی بادشاہ نہیں بلکہ ہمارا بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو خداوندوں کا خدا ہے وہ آج پیدا ہوا ہے کلابیں مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ نبی کی مرفت پیشن گوئیاں بھی ہوئی ہیں اور یسایہ سات باپ اور اس کی چودہ آیت میں لکھا ہے لیکن خداوند تم کو ایک نشان بکشے گا دیکھو ایک قواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام ایمینیول رکھے گی جس کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ اس کے بعد یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے گیارویں باپ میں لکھا ہے اور یسی کے تنے سے ایک کامپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار آور شاخ پیدا ہوگی آج ہم جبکہ کرسیمس منانے کو ہیں ہر گھر کے اندر کلیسیاؤں کے اندر اور محلوں کے اندر شہروں کے اندر بہت سی تیاریاں ہو رہی ہیں یسو بادشاہ کی عید ہے ہم یسو بادشاہ کی عید منانے کو ہیں ہم نے کرنا کیا ہے میرے عزیزو بھائیو بہنو بزرگو نوجوانو خداون یسو مسیح کا یہاں زمین پر آنا ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کیونکہ زمینی بادشاہ ظلم اور ستم کرتے تھے کا بادشاہ ہے وہ سلامتی کا بادشاہ ہے اس نے کہا کہ تُو اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھ جو تُس سے نراز ہے اسے تُو منا یسو بادشاہ کا آنا اسی مقصد میں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے اور جس روز خدا کی ذاتِ کبریہ نے آدم کی تخلیق کی آدم کو پیدا کیا آدم کو بنایا اور اسے انسانی انسان پیدا ہوئے اور بہت سے انسان جب بڑھ جاتے ہیں بہت سے قومیں وجود میں آ جاتے ہیں بہت سے ملک وجود میں آ جاتے ہیں تو خدا کی ذات نے اس انسانوں میں سے ابراہام کو چل لیا اور خدا نے کہا کہ اے ابراہام تُو میرا دوست ہے تُو میرا دوست ہے تجھے میں اقبال مند کروں گا میں تجھے برومند کروں گا میں تجھے برکت دوں گا اور جو تجھے برکت دے گا میں اس سے برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے گا میں اس کو لانت کروں گا خدا نے کہا کہ ابراہام تو میرا دوست ہے آسمان کے تاروں کو دیکھ زمین کے ذروں کو دیکھ میں تیری اتنی نسل کو بڑھا دوں گا اور کلام خدا میں لکھا ہے ابراہام سے ایساق پیدا ہوا اور ایساق سے یقوب پیدا ہوا اور یقوب کے برہ بیٹے پیدا ہوئے اور ان برہ بیٹوں میں سے قبیلوں میں سے اسرائیل کا وجود آیا ہے اور ہم بائبل مقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسرائیل کا وجود آ گیا تو وہاں پر اس وقت بہت سی قومیں آباد تھیں بہت سے ملک آباد تھے اور ہر ملک کا اپنا اپنا بادشاہ تھا مگر خدا نے امت اسرائیل سے کہا اپنی قوم سے کہا کہ اے اسرائیل اے امت اسرائیل تو خوف نہ کر تو دھرنا میں تیرا بادشاہ ہوں کوئی تیرا بادشاہ نہیں ہے میں تجھے مصر کی غلامی سے نکالوں گا میں تجھے ازاد کروں گا میں تیرا بادشاہ ہوں تو فکر نہیں کرنا تو خوف زیادہ نہیں ہونا اور بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا نے اپنی قوم کو اسرائیل کو مصر کی غلامی سے ازاد کیا اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ کے ذریعے مصر سے اپنی قوم کو ازاد کیا گیا تو جب بحر کلزم آتا ہے بائبل مقدس بیان کرتی ہے تو ایک طرف فراؤن کی فوجیں تھیں اور آگے بحر کلزم تھا اس وقت اسرائیل قوم جو ہے موسیٰ پر بڑھ بڑھاتی ہے موسیٰ پر خفا ہو جاتی ہے اور بنی اسرائیل موسیٰ سے کہتی ہے کہ اے موسیٰ اے موسیٰ تو ہمیں کہاں لے آیا ہے کیا مصر کے اندر قبرستان نہیں تھا تو مجھے تو ہمیں یہاں پر قتل کرنے کے لیے لے آیا ہے قلام مقدس میں مرکوم ہے کہ جب خدا موسیٰ کے ساتھ مخاطب ہوا تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تو گھبرانا میں اسرائیل کا بادشاہ ہوں میں امت اسرائیل کا بادشاہ ہوں میں آسمانی بادشاہ ہوں میں اپنی قوم کو مصر کی غلامی سے ازاد کر کے لائیا ہوں آج تم جن مصریوں کو دیکھ رہے ہو کبھی نہ دیکھو گے اٹھ اپنی لاتھی اٹھا اور سمندر پہ مارد تو میرے عزیزوں بائبل مقدس میں بیان ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی لاتھی پانی پر ماری تو سمندر جو ہے وہ دو ہی سے ہو گیا اور بڑے آرام کے ساتھ اسرائیل قوم خوش کی پر سے نکل کر چلی گئی اور ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جب بیابان کے اندر اسرائیلی قوم تھی تو خدا وند تالہ جو اسرائیل کا بادشاہ تھا ان کے آگے اور پیچھے ان کی حفاظت کرتا تھا ان کے آگے آگے چلتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ چالیس برسوں کے اندر نہ تو ان کی جوتی ٹوٹی اور نہ ان کے کپڑے پھٹے اور نہ وہ مرے اور نہ ہی وہ بیماریوں میں آئے اور جب ایک وقت ایسا آ جاتا ہے بائبل مقدس میں مرکم ہے کہ جب اسرائیل چلائی ہے وہ روئی ہے اے موسیٰ تو ہمیں بیابان میں لے آیا ہے تو ہمیں مروانے کے لیے قتل کرنے کے لیے بکھے پیاسے رہنے کے لیے تو نے ہمیں بیابان میں چھوڑ دیا ہے ہائے وہ مصریاں روٹیاں ہائے وہ مصر میں ہم گوشت کھاتے تھے مصر میں ہم کھانا کھاتے تھے اب کیا کھائیں اور جب خدا نے ان کی آواز سنی تو خدا نے کہا کہ تم مصر میں جو کھاتے تھے مصر میں گوش کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے مصر میں پیاز کھاتے تھے یا نہیں کھاتے تھے میں تمہیں فرشتوں کی خوراک دوں گا کیونکہ میں تمہارا بادشاہ ہوں میں تمہارا امت اسرائیل کا بادشاہ ہوں اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے فرشتوں کی من و سلوہ اپنے لوگوں کو دیا اور وہ سکھا کر سیر ہوئی اور کلام مقدس میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ خدا نے اسرائیلیوں سے کہا کہ جو تمہارے خلاف ہے میں خود ان سے جنگ کروں گا یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ جنگ یہ میری ہوگی اور جب تک خدا اسرائیلیوں کے ساتھ رہا جب تک خدا کا اسرائیلیوں کے ساتھ میل ملاپ رہا جب تک خدا کا اور اسرائیلیوں کے ساتھ رفاقت رہی خدا خود ان کے ساتھ جنگ کرتا رہا اور اسرائیل برو بند ہوئی اسرائیل بہت بڑھ گئی اور ہم یرو کا واقعہ دیکھتے ہیں جب یرو کی دیوار کو فتح کرنا تھا تو بہت اسرائیلی بہت پریشان تھے خدا ان کے ساتھ مخاطب ہوا کہ ڈرو نہ خوف نہ کھاؤ اس یرو کی دیوار کے ساتھ چکر لگاؤ اور آخری نعرہ مارنا تو یہ دیوار ساری جو ہے ڈھا دی جائے گی دیوار یہ فتح جو ہے یہ میری فتح ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسرائیلیوں کے پاس نہ تو بھالے تھے نہ تیر تھے نہ توپیتی بلکہ اہد کا صندوق ان کے پاس تھا جب اسرائیل بہت بڑھ جاتی ہے جب بہت بڑھ جاتی ہے اور بہت سے لوگ آ جاتے ہیں سیمیل کا واقعہ ہم بائبل مقدس میں لکھا ہے مرکوم ہے جب اسرائیلی قوم بڑھ جاتی ہے تو اسرائیلی قوم سیمیل سے مخاطب ہوتی ہے سیمیل سیمیل تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر اس وقت سیمیل بہت پریشان ہو جاتا ہے حرصہ ہو جاتا ہے کہ یہ قوم کیا مانگ رہی ہے اس قوم کا تو خدا بادشاہ ہے اس قوم کی محافظت کرنے والا خدا بادشاہ ہے خدا الوہیم ہے جب سیمیل کو اس بات کا پتا چلا کہ اسرائیلی قوم کے ذہن جو ہے ناکس ہو چکے ہیں وہ زمینی بادشاہ مانگ رہے ہیں جو سیمیل خدا کے آگے جھک گیا اور سیمیل نے کہا کہ اے خدا رب الفاج یہ قوم بگڑ گئی ہے یہ بادشاہ مانگتی ہے تو خدا نے سیمیل سے مخاطب ہو کر کہا کہ سیمیل ان سے کہے کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں میں تمہیں مصر کی غلامی سے ازاد کر کے لیا میں نے تمہیں بیابان میں من و سلوہ دیا میں تمہارا بادشاہ ہوں جس نے بحر کلزم کے دو حیث سے کر کے تمہیں خوشکی پر لے کر آیا میں نے تمہاری حفاظت کی ہے میں تمہارا بادشاہ ہوں جب سیمیل خدا کے ساتھ مخاطب ہو کے خدا کا پیغام جو ہے اسرائیل کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اسرائیل نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ جائیے اس وقت سیمیل بڑا پریشان ہو جاتا ہے اور خدا کے آگے دوبارہ روکیس کرتا ہے کہ خدا یہ قام نہیں مان رہی یہ بادشاہ چاہتی ہے تو خدا سیمیل کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ دیکھ ایک شخص ساؤل نام کا بنیامین قبیلے کا اس کو مسا کر اور اسرائیل کے لیے بادشاہ مقرر کر دے اور جب سیمیل نے ساؤل کا مسا کرتا ہے تو ساؤل جو ہے بدی کا بھرا ہوا ہے اس نے بڑے ظلم کیے اس نے بڑے اسرائیل پر ظلم ڈھائے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ساؤل کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کے بعد دعوت بادشاہ آتا ہے دعوت کے بعد سلمان بادشاہ آتا ہے جتنے بھی اسرائیل کے زمینی بادشاہ آتے ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ بدی کے بھرے ہوتے ہیں ان کے اندر گناہ ہوتا ہے اور جب اسرائیل نے زمینی بادشاہوں کا انتخاب کیا ہے تو اسرائیل ٹکڑوں میں بٹ جاتی ہے ان کا برا حال ہو جاتا ہے ہر ساں ہو جاتی ہے اور ہم ماضی میں دیکھتے ہیں کہ دارہ بادشاہ نبوکت نظر بادشاہ آپ بہت سے بادشاہ آتے ہیں مگر اسرائیل کا وہ حال نہیں رہتا جو زمینی بادشاہ کے کنٹرول میں اسرائیل کا حال تھا اسرائیل ہر ساں ہو جاتی ہے اسرائیل پریشان ہو جاتی ہے اسرائیل بہت روتی چلاتی ہے کہ ہم نے خدا بادشاہ کو چھوڑا ہے ہم نے زمینی بادشاہ کا انتخاب کیا ہے ہائے ہم کیا کریں یہ بادشاہ تو ہم پر ظلم اڑھاتے ہیں یہ بادشاہ تو ہم پر ترہ ترہ کے الزام لگاتے ہیں یہ بادشاہ تو ہم پر بہت منت کرتے ہیں یہ بادشاہ تو ہم کو مارتے اور ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں ہم بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ جب بہت سے بادشاہ اسرائیل پر حکومت کرتے ہیں اسرائیل مختلف قبیلوں میں بٹ جاتی ہے یرگمال ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ امونی اور بہت سے کنانی اور اس کے علاوہ حتی اموریوں کے کنانیوں کے جب بادشاہ ان کے اوپر ظلم جاتے ہیں تو ان کو یرگمال بنا دیتے ہیں ان کے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب غیر قوموں نے اسرائیل پر چڑھائی شروع کر دی مارنا اور بائبل میں لکھا ہے کہ بابل کا بادشاہ مادیوں کا بادشاہ فارسیوں کا بادشاہ اور اس کے بعد انٹ جو ہے وہ روم کے بادشاہ کا آ جاتا ہے آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے آج جو حوالہ ہم یسو بادشاہ کی عید منانے کو ہیں ہم اس پیغام کو بڑے غور کے ساتھ سنیں گے کہ آج جبکہ دو ہزار اکیس کا اقتتام ہونے کو ہے کرسیمس ہمیں کیا کہتا ہے کرسیمس کے معنی کیا ہیں اس کے مننگز کیا ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اور جب اینڈ میں روم کا بادشاہ آتا ہے اور بائبل مقدس میں جب مطی کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں دوسرا باب ہے اور جب یسو حیرودیز بادشاہ کے زمانے یودیہ کے بیتل ہم میں پیدا ہوا تو اس وقت جو حکومت تھی وہ روم کی حکومت تھی اور روم کا بادشاہ تھا اور وہ بادشاہی کس پر کرتا تھا یہودیوں پر کرتا تھا اسرائیلیوں پر کرتا تھا تھا وہ کس کا بادشاہ روم کا بادشاہ تھا جب اسرائیل نے خدا بادشاہ کو چھوڑ دیا خدا بادشاہ کو ماننے سے انکار کر دیا تو اسرائیل قوم جو ہے ٹکڑوں پر جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور ہر قوم اس کے اوپر چڑھائی کر دیتی ہے یہ غمال بنا دیتی ہے اور یہاں تک بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ان کی خوراک اور ان کی بھیڑیں اور ان کے معاشی جو ہیں وہ چڑھا کر لے جاتے ہیں اور جب روم کی حکومت آتی ہے حکومت روم کی ہے اور رومی حکومت یہودیہ پر اور اسرائیل پر حکومت کرتا تھا اور جب حیرودیس نے جب اس کی حکومت آتی ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اور بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ ظلم کی انتہا تھی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم کی انتہا تھی اور اس وقت اسرائیلی لوگ امتے اسرائیل لوگ روتے تھے پیڑتے تھے چلاتے تھے کہ ہائے وہ بادشاہ کو ہم نے چھوڑ دیا خدا بادشاہ کو ہم نے چھوڑ دیا جس نے ہمیں بہر قلزم سے نجات دلائی جس نے ہمیں فرشتوں کی خوراک کو دے دیا میرے عزیزوں بزرگوں نوجوانوں آج ہمیں اس میسی سے یہ سبق ملتا ہے کہ حکومتیں جتنی بھی ہوں ہماری نظر یسو بادشاہ پر ہونی چاہیے جب روم کا بادشاہ کے اندر یسو مسیح پیدا ہوتا ہے حکومت روم کی ہے اور اسرائیلیوں پر وہ حکمرانی کرتا ہے اور اس کے بعد جب اسرائیلی چلائے ہیں انہوں نے التجائیں کی ہیں تو اس وقت کلام مقدس میں لکھا ہے اس وقت مجوسی تھے جنہوں وہ جو نبوت کرتے تھے وہ جو ستاروں کو دیکھ کر ہماؤں فضاؤں کو دیکھ کر موسموں کو دیکھ کر جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے نبوت کرتے تھے کہ ایک ستارہ چمختا ہے اور وہ ستارے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کی پیشن گوئی ہوئی ہے یہودیوں کا بادشاہ یہ ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس وقت وہ تمام سلطنتیں وہ تمام خوف وہ تمام ڈر وہ تمام ظلم یسو بادشاہ نے آ کر ختم کیا ظلم کو ختم کر کے اس نے کہا کہ میں تمہارا آسمانی بادشاہ ہوں جس نے کہا کہ اپنا بوجھ مجھے دے دو اپنی فکریں تم مجھے دے دو آج ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ آج یسو بادشاہ کی جو عید ہے یسو بادشاہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سلامتی کا شہزادہ ہے سلا کا شہزادہ اس دنیا میں آتا ہے آج ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم یسو بادشاہ کی عید کیسے مناتے ہیں کیا ہم یسو بادشاہ کی عید کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم کیسے مناتے ہیں وہ جو ظلم اسرائیل پر لوگوں پر ڈھائے گئے اور کلام مقدس میں لکھا ہے بہت خوبصورت آیت ہے کہ خدا نے ایک سے نہیں دو سے نہیں دس سے نہیں بلکہ پوری دنیا جن کے اوپر ظلم تھا وہ جو فاقہ کشی میں تھی جن کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے تھے سب کے لیے ایک بادشاہ خدا نے مقرر کیا اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا یسو بادشاہ اس دنیا میں بیچا تاں کہ زمینی بادشاہی کو ختم کر کے عبدی بادشاہی کو مقرر کرے سو میرے عزیزوں بھائیوں اور بہنوں بزرگوں نوجوانوں آج ہمیں میسیج میں وہ ملتا ہے کہ ہمارا بادشاہ جو صلح کا بادشاہ ہے ہم صلح کا پیغام دیں آج جو ہمارا بادشاہ صلح کا شہزادہ ہے سلامتی کا شہزادہ ہے ہم بڑے عقیدت ہم بڑے اترام کے ساتھ بڑی سادگی کے ساتھ اس کرسمس کو سیلیبلیٹ کریں تاں کہ خدا نے وہ جو ظلم ماضی میں ہوئے تھے وہ جو نفرتیں ماضی میں ہوئی تھی وہ سب کچھ اس نے اپنے کاندے پہ اٹھا لیا اور ہمیں مقلسی دی ہے میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں نوجوانوں آج فکر کرنی ہے آج اپنے گھرانوں کے اندر ہم نے فکر کرنی ہے کہ آیا اس کا مقصد کیا ہے کیوں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں خدا کی عزلی محبت ہمارے لیے کیا ہے اسرائیل چلائی تھی روتی تھی کہ ہم نے عزلی بادشاہ کو کھو دیا ہم نے اس بادشاہ کو چھوڑ کر ساؤل کا انتخاب کیا ہم نے داؤد کا انتخاب کیا ہم نے سلمان کا انتخاب کیا اور ماضی میں دیکھتے ہیں بہت سے بادشاہوں نے بہت ظلم ڈائے ہیں آج خدا بند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا کی محبت کو جانیے کہ خدا نے وہی بادشاہ کو آج ہمارے درمیان رکھا اور اس نے کہا کہ سب کچھ اپنی فکریں مجھے دے دو میں الفا اور اومیگا اول اور آخر ابتدا اور انتہا ہوں میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور بندے کو کوئی کھول نہیں سکتا میرے عزیزو آج دو ہزار اکیس کا کرسمس ہم بڑے عقیدت اور اترام کے ساتھ منائیں اور عبادت کریں کہ خدا وہ جو پرابلم تھی وہ جو ظلم تھے وہ جو محنت اور مشکتیں تھی یسوٹوں نے اٹھا لیں آج ہم خداون تیری ہی وجہ سے آج ہم ازاد ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم ازادی کے ساتھ رہ رہے ہیں میرے عزیزو آج فکر کرنے کی ضرورت ہے اور آج کا پیغام ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ جو بھی شائن سٹار کو آن لائن دیکھ رہے ہیں میری گزاری شاید کہ ہم اپنے آپ پر غور کریں ہم سوچیں کہ ہم نے کرسمس کیسے منانا ہے سو خداون آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے آمین آئیے آپ نے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں گے خداون قاتل مطلق آسمانی خدا تیرا شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف تمجید حمد ستائش کے لائق ہے خداون یسو بادشاہ تو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے تو جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا خدا تو نے اس ساری تمام زمینی بادشاہی کو رد کر کے ہمیں ازلی بادشاہی عبدی بادشاہی دی ہے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں آج خداوند جبکہ کرسمس بہت نزدیک ہے خداوند اپنے لوگوں کو سمحلنا اپنے لوگوں کو عقل اور فہم دینا تاکہ خداوند یہ بگڑے نہ بلکہ خداوند ان کا فاکس ان کا دھیان ان کا ذہن ان کا دل تیری طرف ہو کیونکہ خدا تیری ہی وجہ سے ہمیں نجات اور ہمیں مقلسی ملی ہے خداوند ہمارے یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی 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 موسیقی